انشائیہ ایک نصری سنف ہے اسے ذہن کی ترنگ اور عدب کی پھلجڑی بھی کہا گیا ہے انشائیہ مضمون کی ایک ایسی قسم ہے جس میں علم و استدلال کے بجائے تاثراتی اور تخلیقی کیفیت پائی جاتی ہے کسی بھی موضوع پر شخصی اور انفرادی طرز کے اظہار خیال کو انشائیہ کہتے ہیں انشائیہ میں قدم قدم پر مصنف کی شخصیت جھلکتی ہے وجہ یہ ہے کہ انشائیہ میں واقعات سے زیادہ تاثرات اہمیت رکھتے ہیں موضوع کچھ بھی ہو انشائیہ نگار اسے اپنے ذاتی نکتہ نظر سے پیش کرتا ہے انشائیہ کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں بلکہ موضوع کے انوکھے پہلو سامنے لائے جاتے ہیں انشائیہ کا سارا حسن اسی انوکھے پہلو میں مزمی رہے اردو انشائیوں کے کچھ انوانات پر غور کریں تو یہ نہایت غیر سنجیدہ معلوم ہوں گے مثلاً چارپائی، ارہر کا کھیت، جھنگر کا جنازہ، کتے وغیرہ لیکن انشائیہ پڑھنے کے بعد بظاہر ناماقول اور غیر اہم باتوں میں حکمت اور معقولیت پوشیدہ نظر آئے گی انشائیہ نگار غیر فلسفیانہ انداز میں فلسفہ حیات بھی بیان کر جاتا ہے انشائیہ کا ڈھانچہ غیر منظم اور ساخت لچیلی ہوتی ہے کسی انوان کے تحت بات شروع کی جاتی ہے اور بات سے بات نکلتی چلی جاتی ہے یہاں آغاز تو ہوتا ہے لیکن بات کن راستوں سے ہو کر آگے بڑھے گی اور اختتام کہاں ہوگا یہ غیر متوقع ہوتا ہے انتشار و بے ترتیبی انشائیہ کی شناخت ہے انشائیہ نگار کو در پردہ موضوع کی مرکزیت قائم رکھنی ہوتی ہے اس مرکزیت کا سہارا لے کر وہ ایسی باتیں بھی کہہ جاتا ہے جن کا موضوع سے بظاہر گہرا تعلق نہیں ہوتا انشائیہ کی دلکشی کا راز اس کی شگفتگی اور بے تکلفی میں ہے انشائیہ نگار ایک ایسی فضا تیار کرتا ہے جس میں پیغام یا تلقین کا شائبہ تک نہیں ہوتا وہ بے تکلفی کے ساتھ سنجیدہ بات کو بھی بظاہر غیر سنجیدہ طریقے سے کہتا ہے انشائیہ میں تنزو زرافت سے بھی جان پڑتی ہے اردو میں انشائیہ نگاری کا آغاز مضمون کی شکل میں ہوا اٹھارہ سو سنتاون کے بعد علیگر تحریک کے زیر اثر مضمون نگاری کا رواج ہوا مضمون نگاری اس دور کی ضرورت تھی کیونکہ ایک نئے سماج کی تعمیر اور ایک نئے شعور کو پروان چڑھانا تھا اس کی پہل سید احمد خان نے امید کی خوشی اور خوشامت جیسے مضامین لکھ کر کی یہ مضامین اصلاحی نویت کے ہیں جنہیں انشائیہ کہنا مناسب نہیں البتہ ان مضامین میں شخصی رنگ کسی حد تک ضرور موجود ہے محمد حسین آزاد نے انشائیہ کی طرف خصوصی توجہ کی اور اس صنف کو استحکام بخشا گلشن امید کی بہار اور انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا ان کے نمائندہ انشائیہ ہیں نیرنگ خیال ان کے انشائیوں کا مجموعہ ہے انشائیہ کے یہ نقوش میر ناصر علی، نیاز فتح پوری، سجاد انصاری، فرطلہ بیگ، مہدی افادی اور عبدالحلیم شرد کی تحریروں میں بھی موجود ہیں انشائیہ کی زیادہ ترقی آفتہ شکل خاجہ حسن نظامی، رشید احمد صدیقی، پترس بخاری، انجم مان پوری، کنہیہ لال کپور، فرقت کاکوروی وغیرہ کے یہاں نظر آتے ہیں بعد کے دور میں وزیر آغا، نظیر صدیقی، شفیق الرحمان، کرنل محمد خان، ابن انشان، شفیقہ فرحت، یوسف نازیم، احمد جمال پاشا، مشتاق احمد یوسفی، مجتبہ حسین، مشتاق کمر، جمیل آزر، قلام جلانی اصغر وغیرہ نے انشائیہ کے سنف کو فروغ استحکام عطا کیا